اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے تیتلی اسلام جماع صوم سبق نمبر چار تھا ہمارا سورة الکوثر ہم نے سورة الکوثر کو پڑھا کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے ہم نے اس کی سٹوری ٹیلنگ کی پھر بعد ہم نے اس کی پرہائی کی کال ہم نے اس کا صفحہ نمبر گیا ہے کہ آج ہم اس کا صفحہ نمبر بارہ کریں گے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے یہاں پر سورة الکوثر سے کچھ الفاظ اور معنی موجود ہے یہاں پر سورة الکوثر سے کچھ الفاظ اور معنی موجود ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کون سے الفاظ معنی ہے عربی اِنَّا 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 یقیناً 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 الکوثر 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 بہت زیادہ رحمت خوشی اور وہ سب کچھ جو آپ چاہیں بہت زیادہ رحمت خوشی اور وہ سب کچھ جو آپ چاہیں فسلی 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 نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں وَا 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 قربانی شانیہ کا شانیہ کا شانیہ کا تمہارا دشمن تمہارا دشمن تمہارا دشمن ہوا وَو ہوا وَو ہوا وَو اپتر ہلاک ہونا مر جانا اپتر 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 ہلاک ہونا مر جانا ہلاک ہونا مر جانا اِنَّا یقیناً الکوثر بہت زیادہ رحمت خوشی اور وہ سب کچھ جو آپ چاہیں فسلی نماز پڑھیں وَا تمہارا دشمن ہوا وَو اپتر ہلاک ہونا مر جانا ہم نے اس کا سرطل کوثر کا تجمہ پڑھا تھا اس میں کیا پتایا گیا تھا اِنَّا اَتَعِنَا کَلْ کوثر ہم نے تم کو کوثر تا فرمائی ہے فسلی ربی کا وانہر تو آپ نے پرور دگاہ کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو اِنَّا شانیہ کو ہوا الابتر کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا آج ہمیں صفحہ نمبر پارہ پر ان کے معنی کی یہ ہے اِنَّا یقینا الکاوسر بہت زیادہ رحمت ہوشی وہ سب کو جواب چاہیں فسلی نماز پڑھے وَا اور نہر قربانی شانیہ کا تمہارا دشمن ہوا وہ اب تر ہلاک ہونا مر جانا آپ آپ نے یہاں پر صحیح معنی چننے ہیں کون کون سے صحیح معنی ہے صحیح معنی چننے ہوا ہوا کا معنی کیا ہے ہم نہیں ہوا ہوا وہ 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 اور وہ ہوا وہ ہم دشمن وہ اس کا کیا معنی ہوگا ہوا کا ہم نہیں دشمن نہیں وہ ہوا وہ وہ پر آپ نے دارہ لگانا ہے وہ بہت زیادہ واہ کا معنی بہت زیادہ ہے اور ہے یا اور زیادہ ہے یہاں پر اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہاں پر لکھا ہوا ہے اور واہ کا معنی کیا ہے اور واہ کا معنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے دارے لگانا ہے انہ انہ کا معنی کیا ہے یقین کے لیے کبھی نہیں وہ جمع انہ کا معنی کیا ہے یقین تو یہاں یقین کے لیے کبھی نہیں وہ جمع انہ کا معنی یقین ہے تو کیا ہوگا یقین کے لیے آپ نے یقین کے اوپر دارے لگانا ہے اپتر بنانا تباہ ہو جانا یا مر جانا انہ اپتر کا معنی کیا آپ اوپر دیکھیں سب اپتر ہلاک ہوں یا مر جانا تو یہاں پر اپinging کیا ہے کہ لینا لمحاک Lake لینا سے ملتنا اور مر جانا آپ اسے پر گلدانے لگ آนะ یہ我們的 ملتنا مأINGS ہے یہاں قربان کرنا یہ بھی آپ نے اوپر دیکھنا ہے کون یہاں پر جانا کے لی کا ایک قربان ہی دینا یہاں پر اس قربان ھ at سرکل کرنا ہے آپ سب بچوں نے اسکا گھر میں پڑنا ہے انخی Sri یاد کرنے ہیں اردو یاد کرنی ہے اربی کی اور اس کو یہاں پر صحیح مانا اس کے چننے ہیں اوکی پیارے بچوں اس کو گھر میں بیٹھ کے آپ نے ہوتھ کرنا ہے